اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ایشیا نیوز اور میں ہوں اکسا خان شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز امریکہ میں آصف مرشتلا نامی شخص گرفتار ایران سے مبینہ رابطوں کا انکشاف امریکی میڈیا کے مطابق آصف مرشتلا پر سیاستدان و حکومتی عدداروں کے قتلے کی منصوبہ بندی کا الزام ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈانر ٹرمپ پر حملے سے آصف مرشتلا کا کوئی تعلق نہیں امریکہ میں شہری کی گرفتاری پر ترشمان دفتر خارشاہ کا کہنا ہے کہ امریکی حکام سے رابطے میں ہیں مزید تفصیلات کا انتظار ہے یایہ سنوار ہماس سیاسی ونگ کے نئے سیبران منتخب یایہ سنوار غزہ کے بچے میں ہماس مسئلہ ونگ کے بانیوں میں سے ایک ہیں یایہ سنوار کو سات اکتوبر دوہزار تیس کے اسرائیل پر حملوں کا ماسٹر مارڈ سمجھا جاتا ہے سنوار نے بائیس سالہ اسرائیل ریچیل میں بھی گسارے ہیں ہماس کے سربراہ سابق سربراہ اسماعیل ہنیا کو اکتل چلائے کو شہید کر دیا کیا نوبل انام یافتار ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے نئے سربراہ مکرر شیخ حسینہ کے فرار کے بعد نئے عبوری حکومت کی بنیاد رکھ دی گئی طلبہ کے معاف طالبے پر ڈاکٹر یونس کو عبوری سیٹ اپ کا سربراہ مکرر کیا گیا بنگلہ دیشی صدر کی زیرہ صدارت ہونے والے اجلاس میں طلبہ کی جانب سے محمد یونس کو بوری حکومت کی سربراہی دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس سے قبل طلبہ کے مطالبے کے تحت بنگلہ دیشی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی تھی طلبہ تنظیموں نے فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کیا شیخ حسینہ واجد کے مشکلات پر مزید اصافہ امریکہ کے بعد برطانیہ کا بھی شیخ حسینہ واجد کو سیاسی پناہ دینے سے انکار بھارتی میڈیا کا دعویٰ شیخ حسینہ واجد کا بھارت پہنچنے کے بعد اگلا پڑاؤ لندن تھا اور جو کیس بنانے والے تھے وہ آج عزام ایک دوسرے پر لگاتے ہیں جو اس وقت رجعظم تھے وہ آرمی چیف پر ڈالتے ہیں آرمی چیف رجعظم پر ڈالتے ہیں جو انہوں نے ایک وزیر مقرر کیا ہوا تھا نیب کے کیسز کے لیے نیب کے کیس بنانے پر اعتصاب کے لیے جو عمران خان صاحب نے مقرر کیا تھا اور میں نے صدی کہا تھا یہ آدمی سب سے پہلے پاکستان سے بھاگے گا اور وہ سب سے پہلے وہی بھاگا تھا اور وہ لندن سے فرماتے ہیں کہ جناب یہ کیس اب جالی تھے میں تو کیسا رہتا تھا تو کیس بنائے کس نے کیوں بنائے ہیں یہ اس کا جواب کون دے گا اپنے ملک سے دشمنی نہ کرے عوام کی رائے دبائیں گے تو وہی ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا ساوک وزیراسم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا سیاسی ادمی سہکا میں معیشت نہیں چلے گی معیشت کمزور ہوئی تو روپیہ بھی کمزور ہوگا آئی پی پیس پلانٹ کسی نے زبردستی نہیں لگائے آپ نے دعوت دے کر آئی پی پیس لگوائے ہیں نو مئی مقدمات میں پیٹا رہنما حافظ فرد عباس اور شیخ امتیاس کی عبوری زمانت خارج دونوں رہنما احاطہ عدالت سفران انصداد دہشت کر دی عدالت لاہور میں چلاو گھراؤ کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے فواد چودری کے عبوری زمانت میں دس اگست تک توسی کر دی ایٹی سی چرچ خالد عرشت نے ملزمان کی زمانتوں پر فیصلہ سنایا الیکشن ایکٹ میں ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف فرسی ہے مشیر اطلاع بیرسٹر سیف کہتے ہیں فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم توہین عدالت ہے ایکٹ کے تحت پیٹا آئے کو مقصود نشستوں سے محروم رکھنے کی ناکام کوشش ہے فیصلے کے خلاف عدالت چھائیں کی راولپنڈی میں مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا تیروے روز پیچاری دھرنا کے شروع کا آج بھی پرچوش حافظ نئیم اور ایمان کہتے ہیں مہنگائی کے خاتمے کے لیے آئے ہیں کسی صورت مطالبات منوانے بغیر واپس نہیں جائیں گی مل بھر میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی بلوچستان کے ندی نانو میں تگیانی ہب جیم میں سلاوی ریلو کی آمد پانی کی ستاہ میں سات فٹ تک کا اضافہ درشنو ہوتیل شیل کی ست میں آگئے دریائے کنہار میں بننے والی شیل سے اٹھارہ دکانیں تباہ چتران میں ایک ماہ کے لیے ہنگامی، صورتحال نافس، دریائے ناری، تلی ندی، لہڑی، ندی میں سلاوی، صورتحال، زلاحب اور لسویلہ میں سلاوی ریلوں سے زمینی رابطہ منکتہ زیارہ شہر اور ملحقہ علاقوں میں سلاوی ریلے گھروں میں داخل اور مہکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواں اور گرہ شمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کر دی کراچی سمیس ان کے ساحلی علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان بلائی پنچاب، اسلام آباد، حیبر پختونخواہ، شمال، جنوبی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلکستان میں گرہ شمک کے ساتھ مزید بارش متوقع، خطہ پوچوہار، بلائی خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں چند مقامات پر موصلہ دھار بارش کی توقع